موسیقی شیل موڈی اس بار پیہار کے اپموکے منتری نہیں بنے چرچہ یہ ہے کہ انہیں کیندر میں کوئی نئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے جنتہ دل یونائٹڈ سے نیتیش کمار کے علاوہ پانچ منتری بنے ہیں جس میں ویجیندر یادو ہیں اشوک چودری ویجے چودری شیلا منڈل میوالال چودری اور بی جے پی کوٹے سے منگل پانڈے جویش مشر، رامپریت پاسوان، امریند پرتاب سنگھ اور رام سورت رائے منتری پد کی شپت انہوں نے لی ہے آج کے شپت سماروں میں شامل ہونے کے لیے گری منتری امید شاہ اور بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا پٹنا میں موجود رہے آر جیٹی نیتا تیجسوی یادو ناراضگی کی وجہ سے شپت سماروں میں نہیں گئے اور انہوں نے یہ صاف کہا کہ یہ جنا دیش کا آدر نہیں ہے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں مکہ منتری پد کی شپت لینے کے بعد دونوں مکہ منتری نے شپت لی ہے رینو دیوی اور تارکشور پرساد یہ دونوں مکہ منتری پد کی شپتیں ہیں اور لے چکے ہیں ہمارے ساتھ تبیرسہ یوگی منیش کمار جڑے ہیں منیش یہی جو شپت گرن سماروں ہوا جس میں کی ریکارڈ چوتھی دفعہ مکہ منتری بنے ہیں نیتیش کمار مکہ منتری پد کی شپت لے رہے تھے پر لگا تار چوتھی بار یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے ان کے اوپر دباو اس دفعہ کافی ہوگا کیونکہ چیزیں بدلی ہیں لیکن باوجود اس کے مکہ منتری پد پر یہ انہوں نے شپت لے لی یہ اپنے آپ میں نیتیش کمار کو کریڈٹ تو جاتا ہی ہے کہ وہ بی جے پی کی مجبوری رہے اور انہیں مکہ منتری بنانا پڑا بی جے پی کی مجبوری رہے دیکھیں نیسی تروپ سے نگمہ بیہار میں بیہار کے چناؤوی تحاس میں سائد نیتیش کمار پہلے مکہ منتری ہیں جنہوں نے چوتھی بار لگاتار سپت گرہن کیا ہے بھلے ہی اس بار اس بار کا چناؤں ان کے لیے کافی محتپون رہا اس لیے نہیں کہ وہ تیجسری آدھا ان کے سامنے کافی زیادہ ایجنڈا سیٹ کر رہے تھے بلکہ یا کہ جو ان کی سہیوگی بی جے پی تھی بی جے پی نے ان کے لیے ایک طرح سے ایسی دونوں طرف ایک طرف کنوا اور دوسری طرف کھائی کھوڑا ہوا تھا چراغ پاسوان کے روحے ہم لوگ مل کر کام کرتے ہیں مل کر کام کریں گے لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں لوگوں کی سیوہ کریں گے ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے وہ تو سانسلکتہ پارٹی کرنے ہیں سر ایک پر دھنیوات کر دیں جیسا بھی وہ بیہار کرنے بیہار کے لوگوں کو دھنیوات کا سجیہ دیں تو نیتیش کمار چوتھی بار نیتیش کمار بکھے منتری بنے ہیں نیتیش کمار کو آپ نے سنا وہاں پر میڈیا کی بھیڑ تھی اور انہوں نے ان سے کچھ بولنے کا آگرہ کیا نیتیش کمار نے کہا کہ ہم مل کر کام کرتے رہے ہیں مل کر کام کریں گے اور سیوہ کرتے رہیں گے منیش آپ نے آپ اپنی بات کہہ رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے نیتیش کمار کے اوپر کئی طرح کے دباو رہے چراغ پاسوان کے روپ میں بھی اور اس دفعہ وہ پہلے والی سرکار کے طور پر الگ سے انڈیپیننٹ فیصلے یا مضبوط فیصلے لینے کے لیے اتنے آزاد نہیں ہوں گے منیش ہمارے ساتھ دیکھیں یہ ایک افدھارنہ اس لیے اس وار بنی ہے جی ہاں منیش یہ افدھارنہ اس لیے بنی ہے نگمہ کہ اس وار پہلی بار بی جے پی کے دواب میں نیتیش کمار نے اپنے منتری منڈل میں دو لوگوں کو اپنے منتری کے روپ میں کام کریں کیا ان کی قابلیت استعمال کرتا چاہیے ان تو ایک بی جے پی کا نیرنہ ہے یہ پرسن تو آپ کو بی جے پی سکتا چاہیے آپ مسز کریں گے ان کو آج تو ہو ہی گیا تو منیش ماف کیجے گا آپ کو بار بار رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ نئے مکہ منتری نیتیش کمار جو چوتھی بار مکہ منتری بنے ہیں وہ میڈیا کے آگرہ پر کچھ کہہ رہے تھے اور ان سے دوبارہ پوچھا گیا سوال شاید سوشیل موڈی کے بارے میں جس پر وہ کہہ رہے تھے پوچھا گیا کہ آپ انہیں مسز کریں گے وہ کہہ رہے کہ ہاں نشجد طور پر یا سیوے بی جے پی کا فیصلہ ہے اور آپ بی جے پی سے پوچھئے تو آپ کا اس پر آقلن کیا ہے آپ تو دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح قریب رہے ہیں سوشیل موڈی نیتیش کمار کے اب نیتیش کمار ضرور اس چیز کو مسز کریں گے دو اپمکھے منتری بنائے گئے ہیں بی جے پی کے کوٹے سے ایک نئی ایکویشن بنانی ہوگی نیتیش کمار کو ایک تو یہ رہے گا اور سوشیل موڈی کو وہاں نہیں رکھنا اس کے پیچھے کی چرچہ کیا ہے دیکھیں نگمہ اس کے پیچھے دو طرح کی چرچہ ہے ایک بڑی چرچہ یہا ہے کہ نہ کہ بل سوشیل موڈی بلکہ آج کے منتری منڈل میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ چار اور جو ورشت منتری تھے پریم کمار نند کسور یادو بینو نارائن جھا جیسے لوگوں کو اس بار بی جے پی نے بریک دیا ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے منتری منڈل وستار میں انہیں جگہ ملے گی یا نہیں لیکن پریم کمار اور نند کسور یادو یا بینو نارائن جھا کا بھی جو سینیورٹی رہا ہے جو ان کا انہوہب رہا ہے اس کے تلنا میں تو تارکیسور پرشاعت جو کبھی بھی منتری نہیں رہے یا رینو دیوی وہ منتری ایک پار رہی ہے لیکن کوئی بہت مہتپون بیبھاگ انہوں نے نہیں سمالا اس سے یہی ایک پار ثابت ہوتی ہے کہ بی جے پی کا جو کیندرے نیترتو ہے وہ اب بیہار میں جو پندرہ ورسوں سے جو لوگ منتری پت پر یا جو ورشت نیتا تھے انہیں کہیں نہ کہیں بھریک دے رہی ہے اور نئے نیتاؤں کے ساتھ میں وہ بیہار میں اب راجنیتی کرنا چاہتی ہے کئی نہ کئی وہ منتری منڈلوں پر بھی اپنی نجر بنائے ہوئے ہیں وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو کیندرے نیترتو ہے اس کا بیہار میں جو بھی فیصلے ہوں سرکار میں جو فیصلے ہوں اس میں اس کا سے بڑھے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی سامانے منتری منڈل نہیں ہے اس وار ان کے منتریوں کی سنکھیا ان کے پاس مہتپون بیبھاگوں کی سنکھیا پندرہ ورسوں کے تلنا میں اس وار سروادک ہوگی ہے اور وہ اس کا بھرپور لاب اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوسکوہ منتریوں کو وہ جیادہ ایک طرح سے پرموٹ کر رہی ہے بنسبت کے اپنے انبھاوی منتریوں کو جن کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس بار درکنار کر دیا گیا ہے نگمہ جی جی دنواد آپ کا منیش اس چرچہ کے لیے تو اس وقت یہ خبر آ رہی ہے بیہار سے کی شپت گران ہو گیا دو اپمکہ منتری بنائے گئے اور سوشیل موڈی اس دفعہ نہیں ہیں رینو دیوی جو ہیں وہ اپمکہ منتری ہیں تارکشور پساد اپمکہ منتری ہیں نیتیش کمار جو مکہ منتری پھر سے بنے ہیں ان کا قافلہ جا رہا ہے انہوں نے میڈیا سے کچھ بات کی اور یہ کہا کہ سوشیل موڈی کے سوال پر یہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ بی جی پی کا فیصلہ ہے بی جی پی سے پوچھے جانا چاہیے ہاں سوشیل موڈی وہاں پر اپمکہ منتری کے طور پر رہے اور نیتیش کمار کے قریبی رہے اور ساتھ مل کر کام کرتے رہے تو نیتیش کمار کے لیے اب یہ نئے اپمکہ منتریوں کے ساتھ کام کرنے کی ایک چنوٹی سامنے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی تصویریں پٹنا سے مکہ منتری پت کی لگاتار چوتھی دفعہ مکہ منتری بننے کی شپت لینے کے بعد نیتیش کمار وہاں سے نکل کر جا رہے ہیں اور اس دفعہ اب بی جی پی کوچھوں کے زیادہ سیٹے ملی اس لیے بی جی پی کی یہ بڑی جیت ہے اور اس لیے وہاں پر گریم منتری امیت شاہ شپت کرن سماروں میں موجود تھے بی جی پی کے ادھیکش جی پی نڈا وہاں پر موجود تھے آپ بی جی پی کے جھنڈے وہاں دیکھ رہے ہیں اس لیے بی جی پی کے کوٹے سے دو اپمکہ منتری بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آج پانچ منتری جی ڈی یو کے کوٹے سے اور پانچ منتری بی جی پی کے کوٹے سے انہوں نے شپت لی ہے آج اور اس کے علاوہ ہم پارٹی اور وی آئی پی پارٹی کے ایک ایک منتریوں نے شپت لی ہے تو منیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے منیش سے پھر سے بات کرنے کی تک کہ سیدھی تصویریں جو آ رہی ہیں وہاں پر اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ تصویریں شپت گرہنڈ سماروں کے بات کی تھی جو آپ دیکھ رہے تھے سیدھی تصویریں لائیو تصویریں نیتیش کمار جب وہاں سے نکل کر جا رہے تھے انہوں نے میڈیا سے بات بھی کیا اور یہ پہلے کی راج بھون کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس سمیں شپت گرہنڈ سماروں ہوا لگ بک ساڑھے چار بجے جب نیتیش کمار نے لگاتا اور چوتھی بار بیہار کے مکہ منتری کے طور پر شپت لی اور اس کے علاوہ پندرہ منتریوں کے منتری منڈل کی شپت آج ہوئی ہے لیکن اس کا وستار ہوگا آگے وستار ہو سکتا ہے دو دو مکہ منتری بنے ہیں بی جے پی کے کوٹے سے اور اس شپت گرہنڈ سماروں میں بی جے پی کے ادھاکش جے پی نڈا اور گری منتری امیت شاہ موجود رہے نیتیش کمار جب وہاں سے نکلے اور جانے لگے تو میڈیا سے انہوں نے تھوڑی سی بات بھی کی اور کہا کہ مل کر کام کریں گے جہاں تک سوشیل مودی کا سوال ہے تو وہ بی جے پی کا فیصلہ ہے یہ سوال ان سے ہی پوچھے جانا چاہیے جی منیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش ابھی نیتیش کمار وہاں سے نکلے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بی جے پی کے بھی کافی جھنڈے لہر آئے جا رہے تھے نارے بازی ہو رہی تھی تو یہ والا جو کاریکال ہوگا اس سرکار کا انڈیا کا بحار میں وہ واقعی الگ ہوگا لیکن نگمہ نکسیت روپ سے اس بار تو سنکھا بل میں دونوں پاٹلوں کے بیچ میں انتر ہے تو اس کو بی جے پی کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے انکیرز کرا رہی ہے بی جے پی یہ دکھا رہی ہے کہ نیتیش کمار کو بھلے ہی جنتا نے جنا دیس نہ دیا ہو لیکن ہمیں تو دیا ہے اور ہمارے کارن سرکار بنی ہے اور نیتیش کمار بھی جو مکھ منتری بنے ہیں وہ ایک طرح سے بی جے پی کی کرپا پر بنے ہیں کیونکہ بی جے پی انہیں کمٹ کیا تھا اور بی جے پی نے اپنا بات پورا کیا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو بیہار کی رازمیتی میں نیتیش کمار بگ بردر کے بھومکہ میں تھے وہ جگہ جو ہے اب بی جے پی ایک طرح سے ہتیانہ بھی چاہتی ہے یا آپ کہیے کہ جنا دیس بھی ایسا ہے کہ وہ ستان جو ہے بی جے پی کو مل گیا ہے جو دونوں ٹویٹس آئے منیش جو آپ نے کہا کہ جنا دیس بی جے پی ہتیانہ چاہی ہے کچھ تیجسوی آدب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنا دیش نہیں ہے یہ جو ہے یہ شاسن کا دیش ہے اور اس لئے مکہ منتری بنے نیتیش کمار اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو نوکریوں کی بات ہے اس کو کیسے پورا کریں گے کیونکہ دس لاکھ نوکریوں کے جواب میں انیس لاکھ کی جو بات ہوئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ پرائیورٹیز جو پراتھمکتائیں ہیں وہ اس کو پورا کرنے کی رہیں گی جیسے کی تیجسوی آدب نے کہا تھا کہ میری قلم سے پہلا ہستاکشر جو گا وہ میں دس لاکھ نوکریوں کے بعدے کو پورا کروں گا دیکھئے کورونا کال میں ابھی کوئی بھی سرکار ہو وہ سرکار بیتن کا پیسہ جھٹا لیتی ہے تو اسی کو اپنی سب سے بری اپلکی سمجھتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی فیلحال کسی بھی راج سرکار ہو چاہے یہاں سرکار ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کے پاس میں اس کے آرکھک حیثیت ہے کہ وہ کوئی دس لاکھ ہو جو پی جے پی نے 20 لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا اس نے 4 لاکھ لوگوں کو سرکاری روزگی دینے کی گوشتنا کی تو وہ ابھی تو فیلحال نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی راج سرکار اور بیہار سرکار کے پاس بھی اتنی آرکھک سکتی ہے اتنا ریسورسز ہے کہ وہ ایک لاکھ لوگ کو بھی سیدھے روزگار دے سکیں نگمہ جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ جو پینلس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اور اس کے علاوہ جو چراغ پاسوان کا ٹویٹ ہے کہ ہم بدھائی دیتے ہیں پر تنز انہوں نے قصہ ہے کہ امید کرتے ہیں کہ اپنا کاریکال پورا کریں انڈی اے کی مکھی منتری کے طور پر تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کس طرح کا دباو رہے گا اور نتیش کمار کے اوپر زیادہ دباو پڑتا ہے تو وہ بنے رہیں گے یعنی کہ کافی چنوٹیوں بھرا یہ کاریکال ہوگا پہلے کے مقابلے اس بار جو چنوٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سرکار فام کیسے کریں گے اس بار سب سے بڑی چنوٹی جا ہے کہ نتیش کمار بیہار کی رازیتی میں نمبر تین کے پارٹی کے نمبر تین پارٹی ہیں کیونکہ جو بیدائیگوں کی سنکچہ کے آدھار پر دیکھیں گے جو سب سے بڑی پارٹی راستی جنتہ دل ہے اس کے بعد میں ایک ہی سیٹ کے آدھار پر بی جے پی نمبر دو کی پارٹی ہے جنتہ دل انہائٹیٹ کے پاس تیتالیس آئیک ہیں اور وہ نمبر تین کی پارٹی ہے تو اس وار نمبر تین پارٹی کے جو نیتا ہے وہ بیہار کے منتری کے روپے پھر سے پرسی پر پیٹھے ہیں لیکن جیسا کہ ایک آپ نمبر بند پارٹی کے جو آپ کے آسٹریٹی ہوتی ہے ویسی آسٹریٹی اگر آپ کی اگر بل بھی کم ہوتی ہے اگر وہ آپ بی جے پی کے پاس چوہتر ہیں آپ کے پاس 65 سنکچہ ہوتی تب اتنی زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کی ہمیلیشن ہوتا یا اتنی زیادہ لوگ سرکار پر سوال اٹھاتے لیکن چونکہ اس وار پاسکلا جیادہ ہے اور بی جے پی کے پیدایت ہی نہیں کبھل زیادہ ادھک سنکچہ میں ہیں بلکہ منتریوں کی سنکچہ بھی ادھک ہوگی ان کے پاس سنکچہ بھی ادھک ہوں گے تو وہ ایک جو کمفرٹ لیول ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ بات الگ ہے جے دی یو سے جنجن کو منتری بنایا گیا ہے اس میں اگر آپ نیوالا چودری اور سیلا منڈل کو چھوٹیں تو سبھی کافی انبھوی ہیں لیکنس کمار خود بھی کافی انبھو والے منتری ہیں ان کے سامنے پی جے پی کے جو آپ منتریوں کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا سرکار چلانے میں کوئی بہت سوال خری کر سکتے ہیں اور سرکار اسی آدھار کو لگتا ہے کہ سرکار کافی کافی کمفرٹیبل چلے گی آپ کو یہ بلکل دانواد آپ کا منیش تمام کنواتے کے بارے میں آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ جے ڈیو کے جو منتری بنے وہ کافی انبھوی بھی ہیں بی جے پی میں جو منتری بنے ہیں اس میں زیادہ اتنے انبھوی نہیں حالانکہ منگل پانڈے پہلے بھی منتری رہے ہیں امریند پرتاب سنگھ پہلے بھی منتری رہے ہیں ہم اس سمعے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں دیس کی بات میں اور لوٹتے ہیں اس کا پر میں دلی میں کورونا ماملوں میں ابہود پورو بڑھوتری کی بات جس کے بعد کئی بڑے اعلان کیے گئے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سوال اٹھ رہے تھے کیا دلی میں پھر سے لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اس سوال کا جواب اور دلی کے موجودہ حالات پر چرت شرما کی ریپورٹ مجھے نہیں لگتا لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد جب لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا وہ درپاس لرنگ ایکسرسائز اس لوگ ڈاؤن سے جو بھی سیخ ملی اتنے مہینوں کے بعد یہ سیخ ملی کہ جو لوگ ڈاؤن سے آپ کو بینیفیٹ لینا ہے وہ تو ماسکٹ لے سکتے ہیں کووڈ ہسپیٹل کے سٹاکھ میمبرز کو سب سے کم پوزیٹیوٹی آ رہی کیوں آ رہی ہے کیونکہ وہ پروٹیکشن رہے رہے ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک انوارمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کو سب سے کم پوزیٹیوٹی کیونکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ بھی پروٹیکٹ کر لیجئے کیونکہ پروٹیکشن یہ سفیشن ڈلی میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کے کوئی آثار نہیں دیوالی تک بازاروں میں زبردست بھیڑ رہی جس کی وجہ سے لگاتار پھر سے لوگ ڈاؤن کی اٹکلیں لگ رہی تھی لیکن تیوہار کا سیزن نکل گیا ہے ایسے میں سرکار کو امید ہے کہ اب بھیڑ بھی کم ہوگی اور کورونا کی تیسری لہر کی پیک بھی نکل گئی ہوگی کہ ڈیفنیٹلی ویو کا جو پیک تھا پیک is gone اب دھیرے 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 یہ کم آئے گی ڈلی میں فیلحال چالیس ہزار سے زیادہ کورونا سنکرمیت مریض ہیں ایکٹی ماملوں میں ڈلی دیش میں تیسرے نمبر پر ہے یہاں وینٹی لیٹر والے آئی سیو بیڈ بارہ فیزدی کھالی ہیں جبکہ بینا وینٹی لیٹر والے آئی سیو بیڈ گیارہ فیزدی ہی کھالی بچے ہیں زیادہ تر پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں آئی سیو بیڈ ختم ہو چکے ہیں اس سمجھے سے نپٹنے کے لیے ایک طرف ڈلی کے تیسر بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں آٹھ سو آئی سیو بیڈ پڑھانے کے لیے ڈلی ہائی کورٹ سے منظوری مل چکی ہے وہیں مکہ منتری اروند کے جیوال کو کیندری گریہ منتری امیشاہ نے ساس سو پچاس اور آئی سیو بیڈ جلد دینے کا بھروسہ دیا ہے حالانکہ حالات سامانے کب ہوں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کورونا کے بارے میں تو ابھی دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب تک استثیتی کابو میں پائی جا سکتی ہے کیونکہ جب تک اس کی دوائی اور ویکسین لوگوں کے بیچ نہیں آتی ہے اس کو بیوار میں نہیں لائے جاتا ہے کوئی بھی پرڈکشن کرنا ایک لیمن پرڈکشن ہوگا لیکن ابھی بھی کچھ کہنا اب کیندریے گریہ منترالے نے فیصلہ کیا ہے کہ دلی کے ہر گھر کا سروے کیا جائے گا اور سروے کے دوران جو لوگ بیمار ملیں گے یا لکشن والے ملیں گے ان کا پھر ٹیس کیا جائے گا گریہ منترالے نے ایسا ہی فیصلہ جون کے مہینے میں بھی کیا تھا لیکن پھر وہ فیصلہ واپس لینے پڑا کیونکہ دلی کے اندر 40-50 لاکھ گھر ہیں اور انہیں کور کرنے کے لیے سٹاف اتنا ہے کہ سروے پورا ہونے میں کئی مہینوں کا سمائے لگ سکتا ہے لیکن اب دوبارہ سے کیندریے گریہ منترالے نے فیصلہ کیا ہے تو ہم آگے دیکھیں گے کہ اتنا بڑا پروڈیکٹ کب تک اور کیسے پورا ہوگا دلی سے میں شرح شرما انڈیٹی مینڈیا اور کورونا کی وجہ سے آٹھ مہینوں تک بند رہنے کے بعد مہاراشتر کے سبی دھار مکس تھلوں کو سوموار سے دوبارہ شروع کیا گیا ان ستانوں پر سرکاری دشا نردیش کا پالن کرنا ضروری ہوگا ان ستانوں کو دوبارہ کھولے جانے کے کارن آس پاس کے ویوہسائے کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا پوری ساودھانی برتے ہوئے مہاراشتر کے سبی دھار مکس تھلوں کو سوموار سے دوبارہ کھولا گیا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کر سیمیت لوگوں کو ایک بار میں اندر جانے دیا جا رہا ہے ممبئی کے مہین چرچ میں ایک بار میں بارہ سو لوگ پرارتھنا کر سکتے ہیں لیکن اب ایک سو چھپن لوگوں کی ہی ویوستہ ہے سدھیوی نائک مندر میں ایک گھنٹے میں کیول سو لوگوں کو ہی جانے کی انمتی ہے سردھالو بھی دھار مکس تھل کھلنے سے خوش نظر آئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آٹھ مہینے کے بعد لوگ ڈاؤن کے بعد آج مندر کھل رہے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور آج درشن کی گنپتی ہی کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی خوشی اور آج کے دن کھلا ہے تو بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہم لوگ گجراتیوں کے لئے نیو یار ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ ہر سال یہاں پہ آتا ہے اور آج لوگ کورونا اور اس کے وجہ سے نہیں آنے کا بہت دکھ ہو رہا تھا اور یہاں پہ آئے ہیں تو اتنا اور یہ پروشنس کے وجہ سے اتنی خوشی ہو رہی ہے اب ان لوگوں نے بھی رہت کی سانس لی ہے جن کا گھر انہی دھارمکس تھلوں کی وجہ سے چلتا تھا آٹھ مہینوں میں ان لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے کچھ لوگوں کو تو گھر چلانے کے لیے گہنے بھی گھر بھی رکھنے پڑے اب یقین نہیں کرتا کہ مال گھر بھی رکھنا پڑا ہم لوگ کو جو زیور تے گھر بھی رکھے آمرا آب ابھی بھی دیکھ رہے کہ لائن تو چالو ہو گئی ہے لیکن ہمارے جو اندر کی سٹال ہے وہ ابھی تک چالو نہیں ہوئے جیسے ہوم لون ہے کسی کا کسی کار لون ہے جو بھی ہے کیونکی ایڈیوکیشن لون ہے تو سب یہی دکان سے تو چلتے ہیں ہمارے باقی کوئی بھی اپسا ہی نہیں ہے تو ہمیں جیسے میرا ہوم لون ہے کسی کا پرسنل لون ہے کسی کا ایڈیوکیشن لون ہے تو ہمیں بہت اپتی آگئی یہ چیز بھرنے کے لئے شروعاتی دنوں میں ان دھارمکس تھلو پر سیمیت لوگوں کو ہی جانی کی عنومتی دی جاری ہے لیکن ان دھارمکس تھلو کے ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھیں گے اور نیا حالات سمجھ میں آئیں گے اس کے مطابق لوگوں کی سنکھیہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے مومے سے کیمرہ پرسن راجن دیالکر کے ساتھ سوہت مشرا ڈی ٹی و انڈیا اور مدھی پردیش میں اپنے آپ کو شولے کا گبر سنگھ بتاتا ایک پولیس ادھکاری کے لئے مہنگا پڑا پولیس ویبھاگ کے آلہ ادھکاری نے تھانا پربھاری مہودے کو شوک آز نوٹس جاری کیا ہے اور اپنے اس برطاف کا کارن پوچھا ہے ماملہ آدھواسی بہل جھبوا بچوں کا تو پتا نہیں لیکن جھابوا زلے میں کلیان پورا تھانا پربھاری کیل ڈانگی اپنے وائرل ویڈیو کی وجہ سے ضرور رو رہے ہیں پولیس محکمہ ویڈیو پر صفائی مانگ رہا ہے کلیان پورا تھانے میں پدست نرک شک ویڈیو وائرل ہوا ہے سمبند میں اس کے کلیان سنچنا جاری کیا گیا ہے اور جو تتھے آئیں گے جانج میں جو تتھے سامنے آئیں اس طلب سے اس میں کاروائی کی جاری ہے یہ ویڈیو کلیان پورا میں لگنے والے میلے کے دوران کا بتایا جا رہا ہے جہاں ہر سال بھاری بھیڑ جمع ہوتی ہے اسی بھیڑ کو کورونا سنکٹ کے چلتے روکنے کے لیے تھانہ پربھاری اپنی ٹیم کے ساتھ گشت پر تھے دروگا صاحب تھاکور بنتے تو شاید پھر بھی ٹھیک تھا لیکن بن گئے گبر اب ایسے میں ان کے بیان کا سندرب کیا تھا یہ ہمیں پتہ نہیں لگ پایا کیونکہ ہمارے پاس کوئی کالیا ہے نہیں کیونکہ دروگا صاحب نہ تو فون پر ملے اور نہ پولیس تھانے میں اس وقت دیس کی باگ میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار